السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے تیس روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل والے پر فرض لیکن کچھ آزار ایسے ہیں جن کی وجہ سے روزہ رکھنا فرض نہیں رہتا تقریباً سات لوگ ہیں جن کو ہم نے شمال کیا ہے جن سات لوگوں پر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے یا تو اسی وقت میں ضروری نہیں ہے یعنی بالکلی معاف ہے یا پھر اس وقت میں معاف ہے اور بار ملکو رکھنا ہے تو ساتھ ہیں جن میں سے تین کا تعلق مستورات سے اور چار ہیں جو عامی جن کا تعلق مرد سے بھی ہو سکتا ہے اور عورتوں سے بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلی چیز ہے بیمار اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ کسی ماہر داپٹر میں ایمان والے نے اس کو یہ بتا دیا کہ اگر آپ روزہ رکھو گے تو آپ کی بیماری بہت زیادہ بڑے جائے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ بھی روزہ نہ رکھے بعد میں اس کو سہول ہے تو دفع روزہ کی خضا کر لیں دوسرا مصافر اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے اس سفر سے مراد ہے سفر شرعی یعنی اگر سوا ستتر کلومیٹر کا کوئی بندہ سفر کر رہا ہے اور اس کی شروعات اس کے سفر میں ہی وہ سہری کا وقت آ رہا ہے یاد رکھو اس سہری کا وقت اس کے سفر میں ہی آ رہا ہے یا شروعات وہ سہری کے وقت میں کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس سے اس وقت کا روزہ ماہر مصافر سے بعد میں جب سہولت اور رمضان کے بعد میں تو اس کی خضا کرے گا بلکل معاف نہیں ہے کہ بلکل رکھنے ہی نہیں بعد میں وہ اس کی خضا کرے گا لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں کیونکہ جو دشواریاں اور پریشانیاں جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ آپ نہیں ہوتی کئی مرتبہ تو انسان جو انہیں سکون سے سفر کرتا ہے کہ ایسی وغیرہ سب کچھ ہی ہوتا ہے تو بہتر ہے روزہ رکھ لیں تبکہ خضا سے بچ جائے گا تو دوسرا ہے مسافر مسافر سمرہ سفر شہی ویسی اگر آپ تھوڑا کو سفر کر رہے ہو دس بیس کلومیٹر کا پچاس کلومیٹر کا تو پھر آپ کو روزہ چھوٹنے کی اجازت نہیں ہوگی تیسری چیز ہے بوڑا کوئی شخص اتنا بزرگ ہو گیا اتنی امار ہو گئی ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی تاب میلا پرداشت نہیں کر رہا تو پھر ایسی صورت میں اس کو یہ اجازت دے کہ وہ روزہ نہ رکھیں البتہ بات میں جب سہولت ہو چھوٹے دن آ جائیں سردیوں کا موسم ہو تو اس وقت ہم اس کی قضاء کرنے لیکن اگر ایسا ہو کہ بلکل ہی صحیح ہونے کی امید نہیں ہے کہ صحیح ہوئی نہیں پا رہا تو پھر ایسی صورت میں اس کو فدیہ دینے کا حکم ہوگا اور فدیہ کے تعلق سے ہم انشاءاللہ ایک بستہ پیلے ویڈیو بات میں بنا دیں نمبر چار پاگل یا مجلوم اگر وہ شخص مجلوم ہے بلکل پاگل تھے اور وہ رمضان سے پہلے کا پاگل ہے اور پورے رمضان پر وہ پاگل ہی رہا تو پھر اس کو پڑھ سے وہ پورے رمضان کے روزے ماں یعنی اس کو روزے رفنا ہی نہیں ہے بلکل ماں خضاء بھی نہیں کرنا لیکن اگر ایسا ہو کہ اس نے رمضان کا کچھ حصہ پا لیا مثال کے طور پر کہ پہلے تو وہ پاگل تھا ایک روزے دو روزے سے پاگل نہ لیکن آگے جا کر کے پندرہ سولہ روزے پر اس کو ہوش آگا ہے تو پھر ایسی طورت میں حق میں یہ ہے کہ اس کو باقی جو روزے ہوں رفنا ہے اور جو روزے چھوٹ گئے ہیں ابھی چودہ بندرہ ان روزوں کی رمضان کے بعد فضاء کرنی پڑی گی ٹھیک ہے یہ ہوئا اچھا تین وہ ہیں جن کا تعلق مستورات تھے تین مسائل پہلی وہ عورت جس کو مہینہ آگا ہے اگر اس کو مہینہ شروع ہو گیا ہے ماں حوالی تو پھر ایسی طورت میں اس سے روزہ رفنا بلکہ روزہ رفنا ہی جائز نہیں ہے اور اس کو حق میں یہ ہے کہ وہ رمضان کے بعد جب سہولت ہو یعنی اس روزے سے صاف ہو جائے پاک ہو جائے تو اس کو روزہ رفنا ضروری ہوگا وہ فضاء کرنی پڑے گی اس نہیں روزے ٹھیک اسی طریقے سے اس میں آپ نفسہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں کوئی عورت اس کے ہاں ولادت ہوئی ہے تو ولادت کے بعد کیونکہ خون آتا ہے اس خون کی وجہ سے بھی اس کے اوپر روزہ رفنا ضروری نہیں ہے بار میں جب وہ سہولت سے جب وہ روزے رکھ سکے گی رمضان کے بعد تو اس کی فضاء کرنی پڑے گی نمبر چھے دودھ پلانے والی اگر دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے کی وجہ سے تقلیف ہو سکتی ہے تقلیف کا مطلب دودھ میں پریشان ہی آ سکتی ہے کہ آپ بچے کو دودھ نہ پلا پا کسی ڈاکٹر نے بتا لیا یا آپ کا پتکہ تجربہ ہوگی اگر میں روزہ رکھ لوں گی تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میں بچے کو دودھ نہ پلا پا دودھ نہ آبا دودھ سوک جائے گا تو پھر ایسے صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ ابھی روزے نہ رکھیں اور بعد میں رمضان کے بعد اس کی قضاء کرنے اور نمبر ساتھ عامل آور یعنی جو ابھی پیٹ سے ہو اور کسی ڈاکٹر نے یا اسی کے جو خاص طلاقہ رہے ہیں اپٹر ڈاکٹر نے اس کو بتا لیا کہ روزے رکھنے میں آپ کے حمل پر پریشانی نہیں آسکتی ہے کوئی تقلیف آسکتی ہے تو تو اس وقت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ بھی چھوڑ دے اور بعد میں رمضان کے بعد جو اس کو سہولت ہے تو اس کی قضاء کرنے باقین ساتھ کے علاوہ جو کامگار بار والے ہیں صاحب میند کرنے والے ان کو روزہ چھوڑنے کی جا سکتے ہیں ان کو روزہ رکھنا پڑے ہیں